تو پھر اس کی بات مانی بھی جانے چاہیے وہ حکیم ہے اس نے ہمیں عقل بھی دی سارا کچھ پھر اس نے تصریح کی ہے جب قرآن کی واضح آیات ہیں دیکھیں قرآن یہ ہمیں معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے اور میں نے گزشتہ پروگراموں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روایات ہمارے پاس بہت ساری ہیں یہ سوچنا کہ جتنی بھی کتب و حدیث کے اندر روایات ہیں وہ سب کے سب مستند ہیں وہ سب کے سب کلام معصوم ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ خوش فہمی ہے بہت ساری روایات ہیں جو کہ معصومین کے طرف منصوب ہیں لیکن حقیقت میں وہ کلام معصوم نہیں ہیں اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری روایات ہماری طرف منصوب ہوں گی لیکن اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کون سا کلام ہمارا کلام ہے کون سا کلام کسی اور کا ہے وہ گڑ لیا گیا ہے تو پھر ہمارے کلام کو کلام خدا کے ساتھ ملا کے دیکھو اس کا موازنہ کر کے دیکھو ہماری طرف منصوب کلام کی صداقت کو قرآن کے آئینے میں دیکھو صحیح جو ہماری طرف منصوب کلام یا روایت اس کا مضمون کتاب خدا کی مطابق ہو اس کو لے لو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا فرمان ہے اس پر عمل کرو اور ہماری طرف منصوب جو کلام خدا کے خلاف ہوگا اس کا مضمون اس سے ٹکراتا ہوگا اس کو دیوار پر مار دو اگر ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی بھی ہے کہ جس میں نجات کے لیے یا جنت میں جانے کے لیے صرف عقیدہ کو کافی سمجھا گیا ہے قرآن کی کوئی آیت یہ نہیں کہتی کہ بس عقیدہ تمہارا ٹھیک ہو تم جنت میں جاؤ گو وہ شروع شروع صدر اسلام کی بات ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلحو و لا الہ الا اللہ کہو بیڑا پار یہی تمہاری نجات کے لیے وہ کافی ہے وہ ایک مرحلہ تھا وہ خوش قسمت لوگ تھے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت کے حق دار بن گئے اس وقت اتنا آسان کام نہیں تھا لیکن تدریجاً بہت سارے احکام نازل ہوئے ہیں تو اب وہ صرف لا الہ الا اللہ سے جنت میں جانے کا دور گزر گیا صرف عقیدہ کافی نہیں ہے قرآن کہتا ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایمان بھی تمہارا ہونے چاہیے اور عمال سالح بھی ہونے چاہیے اب اگر کوئی روایت آکے یہ کہے کہ جنت میں جانے کے لئے سے صرف عقیدہ کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس روایت کا مضمون قرآن کی اس آیت سے وہ ٹکراتا ہے اگر اسے اسی طرح سے لیں اس کی تحقیق کرنے لگاؤں کی یعنی اگر فرض کیجئے ایک روایت ہے اور سنت کے اعتبار سے آپ نے تحقیق کی ہو کہ نہیں یہ معصوم کا فرمان ہے لا محالہ آپ کو اس کی توجیح کرنی پڑے گی یہ قرآن کی محکم آیت قرآن کی محکم آیت محکم آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایسی آیت کی جس کا ایک واضح مطلب سمجھا جا رہا ہے اور دوسرے مطلب کا امکان ہی نہیں ہے اس کو ہم محکم آیت کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمْلِ صَالِحَاتِ دوٹو کا الفاظ ہے وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا باغات اس کو ملیں گے جس کے نیچے وہ نہریں بہرہی ہوں گی یہ قرآن کی محکم آیا تھے کوئی روایت اس سے ٹکراتی ہو اور وہ فرض کریں سندن درست ہو تو اس کی توجیح کی جائے گی اور اگر سند کے اعتبار سے وہ تسلیح بخش نہ ہو تو لا محال اس کو ٹکرا دیا جائے گا کہا جائے گا کہ یہ کلام معصوم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کلام معصوم قرآن سے ٹکراو نہیں ہو سکتا اور میرے خیال میں اگر بعض ایسی روایات کی طرح اشارہ کر دیا جائے جس سے یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہوتی ہے تو شاید وہ خائدہ سے خالی نہ ہو امام جفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ایک روایت آپ کی طرف منصوب ہے میں آپ سے اس کی تصدیق یا تردید چاہوں گا تو آپ نے فرمایا کونسی روایت کہا کہ آپ کی طرف یہ روایت منصوب ہے کہ اذا عرفتا فعمل ما شئتا ہماری معرفت حاصل کرو اس کے بعد جو عمل چاہو انجام دو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ ہمارا کلام ہے میں نے یہ کہا ہے تو سائل نے پوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو معرفت ہے اس کے حاصل کرنے کے بعد پھر بندہ مرفول قلم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو مرضی کرتا پھر ہے کوئی محاصبہ نہیں ہوگا کوئی محاصبہ نہیں ہوگا کوئی جواب طلبی نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے کلام کی یہ تشریح کرتا ہے یا یہ مطلب بیان کرتا ہے وہ جفا کرتا ہے میرے اوپر وہ مجھ سے زیادتی کرتا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری معرفت حاصل کرو ہمیں اپنا دینی پیشوا تسلیم کرو ہمیں اپنا امام برحق تسلیم کرو اس کے بعد جو مرضی کرتے پھر ہو تم سے پوچھا نہیں جائے گا اور پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا میرے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہماری معرفت حاصل کر لو اور ہمیں نمائندہی الہی کے طور پر ہمیں حجت خدا مانو تو اس کے بعد فعمل ما شیطہ کا مطلب ہے کہ پھر جو عمل بھی تم انجام دوگے وہ عمل بارگاہ الہی میں خدا کے بارگاہ میں قبول ہوگا کیونکہ وہ ہمارا اقرار ہماری محمد کا اقرار ہماری معرفت یہ عمال کے قبول ہونے کی شرط ہے فعمل ما شیطہ من کثیر او قلیل بعد روایات میں ہے تھوڑا عمل انجام دو یا زیادہ عمل انجام دو حسب توفق وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا کیونکہ ہماری معرفت عمال کے قبول ہونے کی شرط ہے تو اس قسم کی جو روایات ہیں ان کو سن کے یا پڑھ کے انسان بہت ہی ستھید ذہن سے جب سوچتا ہے تو اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ شاید بس ان کی معرفت حاصل کر لی ہے عقیدہ درست ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے یا بعض اور روایات ہیں امیر المن حب علی کے بارے میں ہیں امیر الممنین کے بارے میں ہیں حب علی حسنت لا تضر مآہا سیئا وہ خطرناک روایت ہے ایک اعتبار سے اگر انسان ستھی ذہن سے اس کا مطلب لیں حب علی حسنت لا تضر مآہا سیئا علی کی محبت یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصانی نہیں پہنچا سکتی اب ظاہر ہے عوام مناس کے سامنے اس قسم کی روایتیں اگر پڑی جائیں گی وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے بھے الحمدللہ ہمارا دل علی کی محبت سے سرشار ہے اب اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں حرام کام کریں مکروک کام کرتے پھریں علی کی محبت جو ہے وہ پھر وہ ان پر غالب ہے ان پر غالب ہے اور کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکے گی گویاں یہ سادہ لو افراد جو ہیں وہ میں اکثر ارد کرتا رہتا ہوں یہ انوسی جو ہے نا وہ بنا لیا ہے ایمہ کی معرفت کو وہ گناہوں کے لیے بس یہ ہے تو ہمیں کسی اور معصیت یا گناہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے نہیں یہ روایت بھی بزرع علماء کرام جہاں تک میری آداش کام کر رہے ہیں اللہ مام بہبہانی انہوں نے اس دوسرے فرمان کی توجیح کی ہے صحیح ابو علین حسنت لا تضرر ما حقہ مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے جو گناہ بھی کریں اس کا کوئی نقصان